بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈرین ایڈا سلام علیکم آہ دس اس ڈاکٹر شاہد اقبال ہوپیو ویل بی فائن آج میں آپ لوگوں سے ایک انٹرسٹک ٹاپک دسکرس کرنے جا رہا ہوں نیو ورڈ ورسز اول ورڈ مونکیز ان دونوں کے در میں کیا ڈیفرنس ہوتے ہیں کیوں اس کو نیو ورڈ کہا جاتا ہے کیوں ان کو اول ورڈ کہا جاتا ہے کون سے ایسے کرکٹرسٹکس ہیں یہ دونوں کو سارٹ اٹ کرتے ہیں ہم اس کے بارے میں ڈیفرنس کرنے جا رہے ہیں اب دیکھیں جو اول ورڈ منکیز ہیں یہ ان منکیز یا نیو ورڈ منکیز کے در میں کمپیزن کیے کرنے جا رہے ہیں This is the distribution of the old and new world منکیز This is the distribution of the old نیو ورڈ منکیز یہ نورتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ جو اس کے در میں امازونین رین فوریس پاہ جاتے ہیں یہ دونوں نیو ورڈ مانکیز نارت اور سواث امریکہ کے علاوہ کہیں ورڈ میں اگزیسٹ نہیں کرتے یہ سب سے پہلے اس کی ڈسٹیبوشن ہے اور جو اول ورڈ منکیز ہیں امریکنز کے ہٹ کر جو افریکن کانٹریز میں پائے جاتے ہیں جو ایشن کانٹریز میں پائے جاتے ہیں جو جپان کے اندر ہیں یعنی ان سب کانٹریز کے اندر ہیں ایشن اس میں سے کانٹینٹ ایشیا ہے یا اس میں سے افریقہ ہے دونوں کے اندر جو پائے جاتے ہیں یہ ان منکیز کو اولڈ ورڈ منکیز کہا جاتا ہے یہ پہلا ڈیفرنس تو ان کی آہ ہیبیٹ آٹ کا بھی ہو جائے گا یہ پہلا اس کی ڈسٹیبیوشن کا تھا ہیبیٹ آٹ جو نیو ورڈ منکیز ہیں دی آر بوریلز ٹریز پر رہتے ہیں اور جو اولڈ ورڈ منکیز ہیں میجورٹی دی سٹے دی گروپ ایٹ دی گراؤنڈز بٹ سمٹیم دی میبی دی آر بوریل لیکن زیادہ وقت ان کا زمین پر گزرتا ہے آر بوریل بھی ہو سکتے ہیں سائز اور سائز کے بارے میں میں نے آیا یہ ڈیفرنسز کلکولیٹ کیا ہوا ہیں در اولڈ ورڈ نیو ورڈ منکیز کے اندر جو پگمی مار موسٹرز ہیں یہ دنیا کا سب سے چھوٹا منکی ہے اور یہ نیو ورڈ منکی ہے اس کی لیند 5.5 سے لے کر 6.5 انچرز تک ہے اور ویٹ اس کا 100 گرام ہے جس 100 گرام اور نیو ورڈ منکیز کا جو سب سے چھوٹا ہے ٹیلا پوین ہے اس کی لیند 34 سے لے کر 37 سینٹی میٹر تک ہے اور اس کا ویٹ پوینٹ 7 سے لے کر 1.3 کیجی تک ہے یہ اولڈ ورڈ نیو ورڈ منکیز کے سمالس منکیز ہیں اور جو نیو ورڈ منکیز کا جو سب سے بڑا منکی ہے اس کا ہولر منکی کہا جاتا ہے 22 سے لے کر 36 انچرز تک اس کی لیند ہوتی ہے 10 کیجی اس کا ویٹ ہوتا ہے اولڈ ورڈ منکیز میں جو سب سے لارجسٹ میسیب منکی ہے میل مینڈریلز ہے 70 سینٹی میٹر اس کی لیند ہوتی اور 50 کیجی اس کا ویٹ ہوتا ہے اور جو اس میں سے پگمی مارموسٹ ہے یہ گمی ورڈ ہیں جو ٹریز کے اوپر ٹری ٹنگز کے اوپر جو گم نکلتی ہے ریسنس ٹائپز ہوتا ہے اس کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں عام طور پر جو منکیز ہوتے ہیں یہ اومنی ورڈ ہیں نیٹ کریکر بھی ہیں میٹ کے اوپر بھی ڈپینڈ کر سکتے ہیں ویجی ٹیٹی بھی بھی ڈپینڈ کر سکتے ہیں جو ہولر منکیز ہیں ہولر منکیز اس وجہ سے کہا گیا یہ گنیز بک کا دی ورڈ میں اس کا ایک ریکڑ ہے یعنی اس اتنی ہولنگ کرتا ہے جو اس منکی پر چلاتے ہیں اس کو ہولنگ کا نام دیا جاتا ہے ہولر منکی اس وجہ سے کہا جاتا ہے یہ لوڑی چلاتے ہیں اس کا جو ساؤنڈ ہے فور پوائنٹ ایٹ کلو میٹر تک ڈینس فوریس ہے رین فوریس کے اندر اس کی آواز سنی گئی یعنی اتنی زیادہ اس کی لوڑی اس میں سے چلاتا ہے اور یہ گنیز بک کا ورڈ میں اس کا ریکارڈ ہے کہ جو ٹوسٹیل انیمل جو سب سے زیادہ لوڑی کرائی کرتے ہیں دور تک ان کی ساؤنڈ جاتی ہے وہ ہولرز ہیں ایٹی臭یت مجدے ہوتے ہیں نیسے روی اسی theor رچتے ہیں وہ نے celular رچتے ہیں کہ اور انعلقریے کہ رائنت نوڑی ہے اور خاص طور پوائنٹ نوڑی حصلر وہ ایک لائین بخشیبت سب سے آرہی ہے اس ہàciesنے رائنٹ نوڑ دارے میں بخشیبت آخر مضاりました نیسے مجد سے آخر موجودbraki کہ خطاف طور پس پاکششش تک جfront نہیں ہے یہ بخش شمع حلاز ہے اور کیونڑت ہے اور ان میں انٹر نیزل سیپٹم جو ہے یہ براڈر ہوتا ہے ان کا انٹر نیزل سیپٹم اس کا شارٹر ہوتا ہے اس کے جو نوستلز ہوتے ہیں یہ پوائنٹڈ ویریس ڈائریکشن میں ہوتے ہیں ان کے جو اس میں سے جو نوستلز ہوتے ہیں یہ ان کے نوز کو دے کر بھی ہم آئیڈیا لگا سکتے ہیں اس کا فیس کے دے کر بھی دکھا لگا سکتے ہیں یہ اور ورڈ مانکی ہوگا یا نیو ورڈ مانکی میں کنسیلڈر کیا جائے گا چیک پاؤچس نیو ورڈ مانکی میں چیک پاؤچس نہیں ہوتے ہیں چیک پاؤچس بسیکلی یہ اس کے اندر ریپڈ کولیکشنہ فوریس میں سے ہوتی ہے تمپریریلی فورڈ کو ٹرانزیٹلی سٹور کر سکتے ہیں یہ عام طور پر اوڈ ورڈ مانکی کا کریکٹر ہے یہ نیو ورڈ مانکی کے اندر یہ کریکٹر نہیں پایا جاتا اور تھیل اٹھا ہے کہ نیو ورڈ مانکی کے اندر ریپڈ کسی برانچ کو ہول کر کے وہ نیچے ہینگ کر سکتے ہیں اس تیل سے جسے یہ دیکھیں یہ واٹر درنگ کر رہا ہے اس نے اپنی تیل کوپر سے ہینگ کیا ہوا ہے کرو کیا ہوا ہے اس ٹوک کو شاہ کو پکڑا ہوا ہے نیو ورڈ مانکی ایسا کر سکتے ہیں اور اوڈ ورڈ مانکی ایسا نہیں کر سکتے ہیں دیکھیں اس نے بھی اسے ٹوک سے گریسپ ہی کیا دیکھیں یہ دیکھیں اس میں ایک بریج کا کام کر رہا ہے یہ تیل سے گریپ کیا ہوا ہے یہ تیل سے اپنے فور آرم سے گریپ کیا ہوا ہے نیو ورڈ منکی کی تیل پریہنسائل ہوتی ہے اور اول ورڈ منکی کی تیل پریہنسائل نہیں ہوتی ادر ڈیفرنس is استیل پیلوسٹیز استیل یہ جو پیلوک گرڈل کی بون ہے ایلیم استیل پیوبس استیل بون کا نام اسی کو دیا گیا استیل کولیسٹیز استیل that's the bone of the pelvic girdle استیل بون کی بات کرتے ہیں کولیسٹی کا ہم کہتے ہیں کولیسٹی بسیکلی یہ نیم ہے کیلس کا کیلس سکن کا وہ پارٹ ہوتا ہے وہ پیس ہوتا ہے جو ہارڈ ہو جاتا ہے ایز زلٹ آنڈا ڈریک کانٹیکٹ آنڈا فرکشن و دی گرونڈ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ہمارے فوٹ کے اوپر ایک پارٹیکلر ایک سپاٹ سا بن جاتا ہے جہاں پر سکن تھک ہو جاتی ہے تو کیونکہ وہ بیٹنی کی وجہ سے ہوتے ہیں اس پر ویٹ آ رہا ہوتا ہے فرکشن کی وجہ سے ایسا ہو رہے تھے اس کو کولیسٹی کہتے ہیں اور نیو ورڈ منکی کے اندر اس چیل کولیسٹی نہیں پائی جاتی دیکھیں ان کی یہ بیک ہے یہ بیک دیکھیں یہ ریڈڈ فارم میں نظر آ رہی ہے یہ اس کا جو پارٹ ہے اس چیل بونڈ کے اوپر اس میں سے ڈرڈ سکن کے سیلز ہوتے ہیں جو گیڈر ہو جاتے ہیں اس کے اوپر یہ ریس بھی کر سکتے ہیں اس کے اوپر یہ گرانڈ پر بیٹھ بھی سکتے ہیں کیونکہ سینڈ کے ساتھ اس کی فرکشن زیادہ ہوتی ہے یہ کسی بھی ہارڈ سکتے ہیں بیٹھ سکتے ہیں تو اس کو پہن نہیں ہوتا کیونکہ یہ بڑے پروٹیکٹیو ہارڈ پلیٹ ہوتی ہے اور نیو ورڈ منکی نے بھی کیونکہ گرانڈ پر نہیں بیٹھنا ہوتا وہ آربوریل ہوتے ہیں وہ ٹریز پر پائی جاتے ہیں دیکھ سے دیکھیں دیکھیں نو اسچل کولیسٹیز and and other ones the bony additrimetis this is the additrimetis external additrimetis جہاں air canal بھی اس کو کہا جاتا ہے یعنی external auricles ہیں یہ external pinnیں اس کے ساتھ air کی canal ہوتی ہے اس کو additrimetis کہہ دیتے ہیں اس میں سے جو additrimetis ہے یہ پورلی ڈویلپ ہوتی ہے new world monkeys کے اندر اور old world monkeys کے اندر یہ well ڈویلپ ہوتی ہے اور tympanic balla جو ہے یہ new world monkeys کے اندر well ڈویلپ ہے old world monkeys کے اندر یہ less ڈویلپ اس میں سے ہوتا ہے اور tympanic balla کیا ہوتا ہے جو middle air resides within a tympanic cavity tympanic cavity کو balla کا نام بھی دے دیا جاتا ہے جو balla جو ہے air field expansion ہے وہ tearous portion of the temporal bone tearous portion of the temporal bone کا یہ air field portion ہوتا ہے تو اس کو ناظر tympanic balla یہ new world monkeys کے اندر well ڈویلپ ہوتا ہے old world monkeys کے اندر less ڈویلپ ہوگا ڈینٹل فارمولا اگر ڈینٹیشن دیکھی جائے یہ ایک جیسے ہیں انسیزر ایک جیسے ہیں canine ایک جیسے ہیں but there are some differences اگر یہ دیکھیں this is a human and old world monkeys کی category ایک ہی ہے انسیزر 2 ہیں canine 1 ہیں upper half جا کے اندر primolars اس کے اندر 2 ہیں اور molar 3 ہیں یہ upper half جا کے اندر اس کو پڑھیں گے ایسے 2x2 1x1 2x2 3x3 یہ ڈینٹل فارمولا جو کہ upper half جا کے لیا جاتا ہے یہ old world monkeys کا اور human کا ایک جیسے اور new world monkeys کو دیکھ رہے ہیں انسیزر 2x2 2 انسیزر ہوں گے phonic9 ہوگا upper half جا میں اور اسے 3 molars ہیں اور 3 peri molars اور 3 molars ہیں difference صرف یہ ہی ہے کہ ایک میں 3 peri molars ہیں ایک میں 2 peri molars ہیں new world monkeys کے اندر 3 peri molars ہیں اور 3 ہی molar exist کر جاتے ہیں اس وجہ سے total number 18 بھی vary کر جاتے ہیں and the sigmoid flexor sigmoid flexor جو اس میں سے موجود ہوگا یہ اس میں kolon کا پارٹ ہے یہ اس میں سے یہ large intestine ہے یہ ascending kolon ہے یہ transverse ہے یہ descending kolon ہے اور یہاں سے اسی shape میں kolon ٹویسٹ کرتی ہے this is called the sigmoid flexor or sigmoid kolon یہ sigmoid kolon جو اس میں سے ہوگی new world monkeys جو اس میں ہوگی اس میں sigmoid flexor موجود نہیں ہوگا old world کے اندر موجود ہوگا In spite of this old world monkeys کے اندر majority جو اس کے اندر موجود ہوتے ہیں جس کو ہم یہ ایک نام دے دیتے ہیں That is the handguard اس کے اندر ہسٹوریشن ہوتی ہے اس کے جو یہ پارٹس بنے ہیں جو اس میں سے آپ کو یہ سیگمنٹیشن نظر آتے ہیں یہ باہر نکلے پارٹ ہسٹوریشن ہے Old world monkeys کے اندر اس میں سے ہسٹوریشن موجود ہوتے ہیں اور new world کے اندر ہسٹوریشن موجود نہیں ہوتی اور جو old world ہوتے ہیں اس میں سے ہینگر فرمنٹرز ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے وہ زیادہ تار وہ depend کرتے ہیں گھاس پوسکے پر ویجیٹیبلز کے وہ فرمنٹیشن کا پراسس کرتے ہیں اور the old world کے اندر اس کے اندر سیگم موجود نہیں ہوتی اور ورمیفائیڈ اپینڈیکس بھی دونوں کے اندر موجود نہیں ہوتی بٹ ورمیفائیڈ اپینڈیکس کے اندر موجود ہوتی ہے باقی مونکیز کے اندر موجود نہیں ہوتی اکی and this is our last one point and the placenta this is our offsprings اس میں سے ہم بات کریں گے offsprings کی offsprings usually جو offsprings ہوتے ہیں new world monkeys کے more than one ہوتے ہیں اور old world monkeys کے عام طور پر ایک ہی اس کا بی بی پیدا ہوتا ہے اور جو placenta ہوگا this is a close contact between mother and fetus exchange of gases, nutrient waste exchange between the mother and the fetus اب دیکھیں these are different types but the mammals کے اندر diffuse, cortilidinary یا zonary نہیں اس میں disquidal ہوتا ہے اس میں سے جو korion ہوتی ہے outermose کوئی کے korion ایک جو willi ہوتے ہیں یہ endometrium uterus کے endometrium کے ساتھ اپنے ایک close contact بنا لیتے ہیں اس میں سے کسی چھوٹے سے پارٹ کے اوپر disk light portion کے اوپر جو اس میں سے korion ہوگا اس کا پارٹ وہاں پر mother اور fetus کا آپس میں ایک دوسرے کا intangel ہو جائے گا وہ placenta بنا لے گا mother کا circulatory system fetal کا circulatory system بالکل ایک دوسرے کے close contact میں آ جاتا ہے اس وجہ سے placenta کی scan کو disquidal placenta کا نام دے دیا جاتا ہے these are the examples of the new world monkeys for example this is a marmosets this is like that this is a long tail اس میں capuchin ہے اور haulings ہے spider monkeys ہیں یہ new world monkeys کی example میں سے کنسی جو کیا جاتے ہیں اس میں ادھر example old world monkeys کی ہیں اس میں اوریسس مکہکہ مولیٹو جو کہ عام طور پر جو مداری گھروں میں لے آتے ہیں تماشی دکھاتے ہیں عام طور ہلی ایریس میں جاتے ہیں یہ اس monkey کو دکھا جاتا ہے ویسس لنگور ہے یہ بی سی category کے اندر آ جاتا ہے گیبونز ہیں بیبونز ہیں گوریلا ہے اور انگو ٹینز ہیں یہ سارے ہی old world monkeys کی category کے اندر consider کیا جاتے ہیں ان دو کے علاوہ لنگور اور ریسس کے علاوہ گیبونز بیبونز گوریلا اور انگو ٹینز اس کو ایپس کی category میں consider کیا جاتا ہے ایپس اور منکیز میں basically کیا difference ہے you people know it ایپس اس کو کہتا ہے the main i made a difference that ایپس اس no tail like human اور منکیز کی tail ہوتی ہے ایپس کی tail نہیں ہوتی ہم یہی کہتے ہیں کہ ہیومن کا جو ریجن ہے وہ ریجن کہا سے ہوا وہ اس میں سے ایپ سے ہوا اور جو انفرا آرڈر ہے اس کو انفرا آرڈر کہتا رائن میں اس کو consider کیا جاتا کہتا رائن میں thank you very much یقین ان آپ نے اس کو enjoy بھی کیا ہوگا understand بھی کیا ہوگا subscribe کرنا مت بولیے گا thank you very much